بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone Dear students, I am your language teacher عمران شاہ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی ایک بار پھر بندش کی وجہ سے اب آن لائن کام بھیجنے کا آغاز ہو رہا ہے لہٰذا آج کی یہ ویڈیو کلاس میں کرائے جانے والے کام کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے ہمارا پہلا چیپٹر ڈوریتی میٹس دے سکیئر کرو ہے جس کا ٹیکس بک کا تمام کام کلاس میں کرایا جا چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈوریتی میٹس دے سکیئر کرو کا ور بک کا کام کریں گے سو آئی ریکویسٹو آل اف یو ٹو ٹیک آؤٹ یور ور بکس ہیئر کمز پیج نمبر ٹو آف انگلیش ور بک ٹری اس پیج کے اوپر سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایکسسائیز اے ناؤنز اس کا کوشن نمبر ون ہے پوٹ سکس ناؤنز این ایچ لسٹ ان الفابتیکل آرڈر اور آلسو رائٹ دہ گروپ نیم فرس فائنڈ دہ ور بڑ اور کرس اٹ آؤٹ اور آب ہم ہیں پیج نمبر ٹری پر سو اوپن یور بکس ایڈ پیج نمبر ٹری ایکسسائیز بی آرٹیکلز یہاں کچھ پکس دی گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پکس کے نیچے ان کے نام بھی لکھیں آشیپ این ایپل دی ورل کوشن نمبر ون میں پوچھا یہ گیا ہے اس کے اندر یہ کہا پوچھا جا رہا ہے کہ ہم آرٹیکلز اے این اور دا کو استعمال کرتے ہوئے کچھ جملے بنائیں تو سینٹینس نمبر ون ہے اے کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل اے کو اسی طرح بی میں ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں یوز کرنے این اور بلکل اسی طرح سی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل دا کو استعمال کریں گے اسلام آباد is the capital of پاکستان اب اس کے بعد کوشن نمبر 2 write a اور n before these nouns یہ ایک بہت ہی آسان exercise ہے جس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں جو noun لکھے ہوئے ہیں noun سے پہلے آپ نے a اور n کا استعمال کرنا ہے تو پہلے blank میں کیا آئے گا a man دوسرے میں an orange an axe a tree a world اور a large air مجھے امید ہے کہ اس پیج پر دی گئی exercises بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گے open your book at page number 4 اب ہم اس پیج پر دی گئی exercise articles یعنی exercise بھی articles کا question number 3 discuss کریں گے question number 3 write a and or the where they are necessary in the following اس سوال میں ایک کہا گیا ہے کہ نیچے فرندہ blanks دی گئی ہیں ان فرندہ blanks میں ہمیں articles یعنی a and اور ڈا کا استعمال کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں a b c d e f ان تمام کے اندر جہاں جہاں جس article کی ضرورت ہے وہ article لکھ دیا گیا ہے جیسے کہ a کے اندر in the Atlantic Ocean there are many dash fish تو یہاں ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ اس dash کے اندر جہاں کچھ نہیں آئے گا یعنی انگریزی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں words ہوتے ہیں جن سے پہلے article کا استعمال نہیں کیا جاتا تو اس sentence میں fish سے پہلے جہاں کوئی article نہیں آئے گا اور جہاں کوئی article نہیں آئے گا وہاں پہ آپ cross کا نشان لگا دیں گے اسی طرح b c d e f کو آپ بتائے گئے تاریخی کے مطابق اپنی ور بوک میں copy کر لیں گے اب exercise b articles کے بعد اب ہم discuss کرنے جا رہے ہیں exercise c cat and mice اس کا سوال نمبر one سے پہلے یہاں میں کچھ ایک example آپ سے share کروں گا یہاں بتائے گیا ہے سب سے پہلے unknown can be one thing singular یہ ایک طرح سے آپ کو ایک definition بتائے گئی ہے کہ singular اور plural کی پہچان تو کوئی بھی noun جو ہے وہ کیا ہے کہ noun کیا ہو سکتا ہے singular یعنی واحد اور اسی طرح a noun can be more than one thing plural اور اگر کوئی noun ایک سے زیادہ ہوگا تو plural کہلائے گا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ noun کی پہچان کیا ہوتی singular کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی noun ایک ہوگا تو وہ plural کہلائے گا جیسے یہاں دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں سوال پڑھوں گا غور سے سنیے گا question number one write these sentences given below in the singular form یہاں ایک example دی گئی ہے یہ example plural میں دی گئی ہے اس کو آپ نے singular form میں لکھنا ہے cats like chasing mice یہاں cats plural میں لکھا گیا ہے بلنیا اور mice چوہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایک چوہے کو mouse کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چوہوں کو یعنی plural جب ہم cat بناتے ہیں mouse کا تو mice کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا بلنیا چوہوں کا پیچھا کرنا پسند کرتی ہیں اب اس plural sentence کو جس کا اندر cats اور mice کو بطور plural لکھا گیا ہے اب آپ چوہے کے پیچھے پیچھا کرنا پسند کرتی ہے تو بچوں اب ہم آگئے ہیں page نمبر 5 پہ جہاں exercise 3 کی cat and mice کے questions دیئے گئے ہیں یعنی یہاں پہ اے سے لے کے ایس تک آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ sentences دیئے گئے ہیں جو کہ تمام کے تمام plural میں دیئے گئے ہیں sentences کو singular میں convert کرنا ہے وہ ہم کس طرح کریں گے fingers have nails اس کا singular ہم کیسے بنائیں گے a finger has nails بلکل اسی طرح b ہے tigers are fierce animals تو اس کا کیا singular ہو جائے گا a tiger is a fierce animal اسی طرح c ہے shirts are made of clothes اس کا singular بن جائے گا a shirt is made of clothes اسی طرح d دیا گیا ہے d میں کیا کہہ رہے ہیں pencils are made of wood اس کا singular کیسے بنے گا a pencil is made of wood اسی طرح efgh b بنا جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اپنا کام بتائی گئی ہدایت کے مطابق اچھے سے کر لیں گے